السلام علیکم جی آبٹ آباد میں موجود ہوں اور آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ سیچویشن ہے خیبر پختونخواہ میں بریجز کی پلوں کی اور یہ ڈائلمہ کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ پل جو ہے یہ پیڈیسٹریانز بلکہ ٹورسٹ ایٹریکشن تھی نیچے بہترین ندی بہر رہی ہے اور آپ یہاں کا ویو دیکھیں ذرا how amazing this is کتنا خوبصورت ہے اور یہ اٹریکشن جو ہے اس کی بنیادی وجہ اس سپورٹ کی اور یہاں کی لوکیشن ہے اور وہ کہتے ہیں نا مقامی لوگ تو بیچارے ان کی باری تو انڈ پر آتی ہے لیکن یہ پل کھو دینے کے بعد now they don't have اٹریکشن like that اور وجہ کیا ہے وہ بھی سمجھیں گے یہ پل ٹوٹا نہیں ہے گرا نہیں ہے کسی فلڈ کا توفان کا شکار نہیں ہوا اس کو بقاعدہ چھینا گیا ہے اور راتوں میں اس پل کو کھولا جاتا ہے اور اس کو بیچ دیا جاتا ہے السلام علیکم سر کیا حال ہے ادھر آجیں یہاں کے مقامی ہیں کیا نام ہے ماجد ایوان صاحب ماجد بھئی یہ پل کون کھا گیا کوئی بلا آتا ہے رات کو یہاں پر یہ کیا وجہ کے کتنے تھانوں کی حدود بن رہی ہے یہ تو وہ ابھی پہلے تو تھانہ بلدر کے ساتھ ہی تھا ابھی تھانے چینج ہونے کی وجہ سے ابھی کوئی کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے اس کی وجہ تو چار تھانے لگ رہے ہیں نمش ہے بگنوطور جوئیہ اس طرح نا یعنی چار تھانوں کی حدود ہونے کے باوجود یہ پل چوری ہو رہا ہے کتنے مہینے سے یہ تقریباً ایک سال سے ایک سال سے تو اس پر کئی درخواست دی کئی کسی کو ریکویسٹ کی کچھ بتایا نہیں بتایا ہم نے درخواست دی ہیں ایس ایچو صاحب کو دی ہیں ڈی ایس پی صاحب کو دی ہیں ڈی پیو صاحب کو ڈی ای جی صاحب کو سب کو لیکن کوئی بھی عمل درامت نہیں ہوا جگہ کا نام بتائیں جگہ کا نام گلڈوگ گلڈوگ جی زلہ تحصیل ایبٹ آباد اور ایبٹ آباد سٹی سے کتنی دیر کا فاصل ہے صرف چار کلومیٹر صرف چار کلومیٹر علی امین گنڈاپور صاحب اسے کہتے ہیں نہیں پہ پین دیئے تھی کتے پہ چٹ دے لیں سمجھیں اور دیکھیں بجا کے کہ آپ کے پولیس آپ کے محکمے آپ کی زلہ انتظامیہ کی طرح کام کر رہی ہے یہ آپ کے لئے توفہ ہے ہو سکے تو اس کا صدب آپ کر سکیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس ایک بزرگ آئے ہیں اور ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ اس پول کے چوکی دار تھے اور ان کے ریٹائرمنٹ تک یہاں پر کوئی چوری نہیں ہوئی تھی اور یہ پول رواں دواں تھا لیکن اب کی حالات ہیں ان سے سمجھتے ہیں اسلام علیکم کتنے سال چوکی داری کی اس پول کی اس کی دو سال کوئی مہینے کام ملے ہے دوسرا اور اس دوران یہاں پر کوئی چوری نہیں ہوئی کوئی چوری نہیں ہوئی جب یہ ایک خستہ حال ہوا تو اس کے مرمت کے لئے بھی کام کیا کہاں سے لاتے تھے لکڑی یہ لکڑی ہیں ان لوگوں نے زردیوں سے لکڑی لائی ہے میرے بھائی کوئی لوگوں نے چلا دکھ ساتھ دوسرے کا زرد دیا ان لوگوں نے دیا بولا یہ کاٹ کے لے جاؤ باقی جو لوگ یہ گھن والے گلڈ ہو کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے کسی نے پانچ سو دیا کسی نے سو دیا کسی نے پچاس دیا کسی نے آزار دیا وہ جا کے لکڑی کاٹ کے مزور لے کے کوئی ان لوگوں نے مدد کیا ابھی یہ کون لے گئے یہ آج جی کوئی پتہ نہیں چلتا ہے بولتا ہے چور ہے چور ہے چور ہے خون جلتا ہے تکلیف ہوتی ہے جب اس پل کی حالت دیکھتے ہو جس کی راتوں میں حفاظتی ہے تو باپ روتا نہیں ہے اس کا کیا حال ہوتے جداد ہماری جا رہی ہے تم بولتا ہے روتا ہے دل دکھتا ہے واقعی نہیں یہ کچھ جو ہو تو نہیں ہے اوپر والی بات ہوتی ہے جب بچہ مرتے تھے تو خود روتے ہیں یہ ہماری جداد جا رہی ہے تو روتا نہیں ہے یہ کتنی پرانی جایداد ہے یہ ہم تو یہ میرا خیال میں ساتور میں کہ چھتور میں بنایا تھا ہم لوگوں چالو اللہ آپ کے لئے آسانی کرے چاچا تھوڑے سے ظاہر ہے نہیں ہے ایڈانٹ وانٹو ہرٹ ہیم لیکن دیار دہ ہیروز لیکن ویلنز جو ہیں ان کو بھی تلاش کرنا ہوگا